سبسکرائب کریں پی کے بائکس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ہیوی بائکس کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے موسیقی موسیقی دیکھ کر آپ کو پتہ لگے گا تو آج ہم اس کا فل ریویو کر رہے ہیں اس کا ساؤنٹ ٹیسٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر میرا مائنڈ بن گئے اس کو پرچیز کرنے کا تو آپ کے لیے اس کے باقی کے ٹیسٹ بھی لے کر آوں گا جس میں ہم ٹاپ سویڈو ایرے چیک کریں گے لمبے سفر میں اس کی فیول ایویو ایرے چیک کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کو مارکٹ میں لے کر جائیں گے کچھ دیر چلانے کے بعد اس کا چیک کریں گے اس کی ریسیل ویلیو کیا ہے مارکٹ میں اس کی ریسیل ویلیو کیا لگتی ہے کیا واقعی ہونڈا کی ریسیل ویلیو اچھے ہوتی یہ چیزیں دیکھنے کے بعد یہ میری ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ کو یہ چیزیں کنفرم ہو جائیں گی تو فیلال آپ کو قیمتی ترم جائے گی ہم جلتے اپنے سریویو کی طرف تو فرنج یہ ہے آپ کے ہونڈا سیڈی سیوینٹی ٹوینٹی ٹوینٹی ون کی فرنٹ کی لوگ یہاں پر سکیر لائٹ آپ کو مل جاتی ہے اور یہاں پر آپ کو جو سپورٹ ملتی ہے ہیڈ لائٹ کا جو کور ہے جو اندر لائٹ ہے وہ سٹینلے کی سپورٹ ملتی ہے انڈیکیٹرز دیکھ لیجئے ریٹریکٹی بل تو نہیں ہے لیکن تھوڑے بہت ہیں اگر اس سے زیادہ ہی لائیں گے تو شاید ہاتھ میں آ جائیں گے اس کے علاوہ فرنج آپ فرنٹ مٹ گارڈ دیکھتے ہیں شائنی سٹیل کا مٹ گارڈ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ آپ اس کے فرنٹ ٹائر کی گریب بھی دیکھتے ہیں فرنٹ ٹائر کی بات کر لیں تو یہاں پر آپ کو جو فرنٹ ٹائر مل جاتا ہے وہ ہے 2.25 کا آپ کو یہاں پر فرنٹ ٹائر مل جاتا ہے اس کے علاوہ سپائک میں ہمیں یہ چیز اگر چیک کریں کہ کون سی کمپنی ہونڈا بلوں کو ٹائر تیار کر کے دیتی ہے تو ہونڈا اور یاماہ کو سرویس کی جو کمپنی ہے وہ ہی ٹائر تیار کر کے دے رہی ہے آپ نے ہمیں نیچے کمپنس کر کے بتانا ہے کہ آپ کو سرویس کے ٹائر کے ساتھ ایکسپیرینس آپ کا کیسا ہے اس کے علاوہ اس کی جو بریکنگ سسٹم ہے وہ ایک ڈرم بریکس ہیں اور اس کے ہب کی کوالٹی ہے وہ آپ کو کلوز کر کے دکھاتے رہو اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ریم کا فرنٹ ٹائر کی ریم کا جو سائز ہے وہ ہے 17 انچز کا اس کی جو سپوکس جو ہے ان کی بھی کوالٹی آپ کو قریب کر کے اس لیے دکھائی جاتی ہے تاکہ اگر آپ نے بائک پرچیز کرنا ہے تو آپ کو آسانی پیدا ہو اس کی کوالٹی جج کرنے میں بیک ٹائر کی بات کرتے ہیں بیک ٹائر میں جو سائز مل جاتا ہے وہ ہے 2.50 کا ٹائر مل جاتا ہے سرویس کی ٹائر پر سٹیمپ لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ اس کی جو ہب کی کوالٹی ہے وہ بھی آپ جسک رہے ہیں ہب کی کوالٹی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا جانا ہوں ریر پر جو ہمیں ٹائر ملتا ہے اس کی جو سپوکس ریم ملتا ہے اس کی اگر ہم سائز کی بات کر لیں تو اس میں ہمیں سیم سیونٹین انچز کا فرنٹ اینڈ بیک پر ہمیں ریم سائز مل جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے میٹر کی بات کر لیتے ہیں میٹر میں اس بار کسی بھی قسم کی کوئی گرافیکل چینج نہیں کیا گیا وہ ہی جو 2020 موڈل میں میٹر کا جو سٹیکر تھا وہ ہی اس میٹر میں آپ کو ملتا ہے سپیوڈو میٹر کی آپشن آپ کو اس میں مل جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ رائیٹ گریپ میں آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بٹنس نہیں ملتے یہاں پر اس کے علاوہ ایک سوفٹ فرنٹ بریک کا اپشن آپ کو رائیٹ گریپ پر مل جاتا ہے لیفٹ گریپ کی بات کر لیں تو یہاں پر آپ کو کلچ اپشن ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہائی اور لو بیم کی اپشن ہیڈ لائٹ آن آف کا اپشن آپ کو مل جاتا ہے میں تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو تھوڑا سا فوکس کر کے دکھا دیتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انڈکیٹر کی اپشن اور ہارن کے اپشن لیپ سائٹ پر مل جاتی ہے ہینڈل کا جو کوالٹی ہے جو ڈیزائن ہے کافی پیارا ہے ٹینک کی بات کر لیں تو ٹینک میں آپ تقریباً 8.5 لیٹر تک پیٹرول ڈال سکتے ہیں یہ کمپنی کہتی ہے لیکن میں نے آج تک جب بھی پیٹرول دلوا ہے تقریباً 9 لیٹر تک میں اس میں پیٹرول ڈال چکا ہوں اس کے ساتھ ساتھ فرنٹز اس کی بیک لائٹ انڈکیٹرز وغیرہ بیک مڈ گارڈ اور اس کے جو بیک ٹائر ہے اس کی گریپ بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں تو فرنٹز ابھی ہم اس بائک کو آن کرتے ہیں اور چیک کرواتے ہیں کہ میٹر پر آپ کو کون سی لائٹس ملتی ہیں دونوں آپ کو گرین لائٹ سے مل جاتی ہیں جبکہ پہلے انڈکیٹر کے لیے یلو لائٹ آتی تھی میٹر پر اب وہ بھی گرین کر دی گئی ہے انڈکیٹرز کی بیٹنے سے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں بیک لائٹ ریئر لائٹ کی بات کریں تو انڈکیٹرز اور بیک لائٹ اور فرنٹ لائٹ پر جو آپ کو بل ملتا ہے وہ ہالوجین بل مل جاتا ہے آپ کو آئی تینک سو سٹینلے کی بل ہو اس کے لابے فرنڈز آپ اس کے جو مین اس میں بیسک چینج آتا ہے وہ اس کے سٹریکر کا آتا ہے کیونکہ اور بڑے بیسک چینج تو اس میں آتے نہیں ہیں تو سٹریکر کو دیکھ کر آپ نے نیچے ہمیں کمیٹس کر کے بتانا ہے یہ ایک HD quality میں آپ کے لئے ویڈیو بنائی جارہی ہے جبکہ میں نے پہلے پکچرز میں دیکھا تھا تو مطلب ٹھیک تھا ایوریج تھا نہ اتنا برا ہے نہ اتنا اچھا ہے بس ٹھیک ہے سٹیکر کی بات اگر کیجئے تو بلیک پر بھی آپ کو میں دکھاؤں گا کہ بلیک کا جو سٹیکر ہے وہ کیسا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی فیول کپیسٹی اس کی جو ایوریج ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں جیسا کہ کمپنی بزاتی ہے 8.5 لیٹر تک کا پٹرول ڈال سکتے ہیں لیکن 9 لیٹر کا اگر اس میں پٹرول ڈال لیا جائے اور پٹرول کا جو ابھی کا ریٹ ہے وہ ہے تقریباً 104 روپے اگر آپ اس کا ٹینک فل کرواتے ہیں تو تقریباً 936 روپے میں آپ کو اس کا ٹینک فل ہوگا اور اگر آپ ٹوٹل کہیں کہ اس بائک کو میں کیا ایوریج دیتا ہے تو اگر شورٹ کی بات کریں 50-55 کلومیٹر پر لیٹر دیتا ہے اگر لوگ کی بات کریں تو 60-65 کلومیٹر پر لیٹر یہ بائک دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے بعد اگر آپ ایک بار ٹینک فل کرواتے ہیں تو آپ کترا کلومیٹر اس بائک کو چلا سکتے ہیں تقریباً 585 کلومیٹر پر ٹینک اگر آپ کا ٹینک فل ہے تو آپ اس کو چلا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ریزرگ کی بات کر لیں تو یہ بائک ایک لیٹر پر جانے کے بعد آپ کو ریزرگ پر جانے کی اپشن دے گا یعنی کہ آپ اس کی چوک ہے جہاں پر آپ اس کو چیک کر کے آپ اس کو ریزرگ پر لگا سکتے ہیں اور ویسے جب آپ ٹینک فل ہو تو اس کو او نہیں رکھئے اس کے لابا جو بیسک چینجز میں ہے یہ ٹاپے کے اوپر دیکھیں ایک سائٹ پر تو آپ کو جہاں پر آپ کی بیٹری ہوتی ہے وہاں پر آپ اس کو چابی سے کھول سکتے ہیں اور لگ کر سکتے ہیں لیکن دوسری طرف انہوں نے یاماہ کی نکل کرتے ہوئے پیچ لگا دیا ہے ایک سکریو لگا دیا ہے جس کو آپ دوسری سائٹ سے ضرورت نہیں پڑتی لیکن ٹھیک ہے یہ بھی اوپشن ٹھیک ہے یہ لوگ جو ہوتے ہیں جلدی خراب بھی ہو جاتے ہیں لیکن اسی لیے انہوں نے یہ لوگ سنگل کر دیا ہے اس کے لابا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کارپوریٹر بیس ہے اور اس کی جو ایوریج ہے وہ میں نے آپ کو بتائی اب بات کر لیتے ہیں اس کے انجن کی آپ کو بتاتے ہیں اس بائک میں ہمیں جو انجن مل جاتا ہے یہ ہے فور سٹوک سنگل سننڈر ائر کولڈ انجن ہمیں اس میں مل جاتا ہے اور اس میں جو تیکنالوجی ہے وہ او ایس سی کی تیکنالوجی اس میں یوز ہو رہی ہوتی ہے بائک میں آپ کو فور گیرز مل جاتے ہیں ڈیول سٹینڈز کی اوپشن مل جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چین اور گراری کے کور کی بات بات کر لیتے ہیں تو یہ میٹل کا ہے سسپینشن کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کسی بھی کسم کے سسپینشن کو چینج نہیں کر سکتے جو ہے وہ ہی ہے یعنی کہ ہارڈ اور سوفٹ کرنے کی آپشن آپ کو نہیں ملتی تو فرن یہاں پر آپ یہ درستے ہیں اس کا کوربیٹر اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں اس بائک کی جو ریال ڈسپلیشن میں آپ کو فوکس کر کے دکھا دیتا ہوں اس بائک کی اگر اگر ریال ڈسپلیشن بات کر لیتے ہیں تو 72 کبک سنٹی میٹر کی آپ کو اس میں ریال ڈسپلیشن مل جاتی ہے بہر کی بات کر لیں تو 47.0 mm کا اس بائک میں آپ کو بہر مل جاتا سٹوک کی بات کر لیں تو 41.4 mm کا آپ کو سٹوک مل جاتا ہے کمپریشن ریشو کی بات کر لیں تو 8.8 ریشو 1 کا آپ کو کمپریشن ریشو مل جاتا ہے بائک کا جو اگزاست یعنی کہ سلنسر ہے اس میں کسی بھی قسم کی بلیک کوٹنگ نہیں دی گئی یہاں پر دینی چاہیے کیونکہ یہ خطرہ ہے اس سے بچ کے رہنا ہے آپ نے اگر کسی بچے کا یہ کسی کا پاؤں لگ جاتا ہے تو بہت زیادہ ہیٹ ہوتا ہے یہ اس سے آپ نے جو ہے وہ کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے بائک کی گراؤن کلیرنس کی اگر بات کر لی جاتا تو یہاں پر آپ کو 136 mm کی اس کی گراؤن کلیرنس مل جاتا ہے ڈرائی ویٹ کی بات کر لی جاتا ہے تو 82 kg کا ڈرائی ویٹ ملتا ہے اگر آپ اس کا ٹینک فل کر کے ویٹ کا کمپیرزن کرتے ہیں تو تقریباً ٹوٹل جو اس کا آپ کو ویٹ ملتا ہے وہ 90 kg کا ملتا ہے ہوتس پار کی بات کرنے تو یہاں پر آپ کو 6.5 bhp کی ہوتس مل جاتا ہے کہ 5500 پر ملتی ہے ٹورک کی بات کرنے تو 7.5 نیوٹن میٹر کی آپ کو ٹورک مل جاتا ہے جو کہ 4500 پر ملتی ہے بائک کی جو ٹاپ سپیڈ ہے وہ 90-95 km پر آر چلنے کی یہ بائک سلائے ترکتا ہے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کا بائک کتنا ٹاپ سپیڈ دینے سلائے ترکتا ہے ہونڈا ہے چینیز اور جو بھی آپ نے نیچے میں کمیٹس کر کے بتانا ہے تو ابھی بائک کو سٹارٹ کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اس کے ساؤنڈ کو لاس میں ہم بات کرنے سپیڈ کی پرائس کے بانے میں آپ نے یہ ریویو دیکھا میں امید کار ریویو تو آپ کو بہت پسند آگئے یہاں پر سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس بائک کی پرائس کے بارے میں ابھی کی اس کی کیا پرائس چل رہی ہے جیسا کہ یہ 2021 موڈل ہے یعنی کہ 2021 موڈل ہے یہ ابھی کی اس کی جو پرائس ہے وہ ہے ستترہ ہزار نو سو روپے آپ نے سکرین پر ملہدہ فرما سکتے ہیں کتنا اس پر ٹیکس لگ رہا ہے اس کی ریل پرائس ٹیکس لگنے کے بعد ہمیں یہ ملتی ہے 77,900 کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اگر بتاؤں کہ اگر میں کسی چینیز بائک کی طرف جاتا ہوں تو لوگوں کا ایسا سوچنا ہے کہ چینیز بائک جو ہے ایک سال بعد خراب ہو جاتی ہے یا کچھ عرصے بعد چلانے کے بعد چار سال یا پانچ سال چلتی ہے ہونڈا کی بائک جو ہے وہ دس سال چلتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے ہمیں نیچے کمیٹس کر کے بتانا ہے کہ اگر آپ کے پاس چینیز بائک ہے تو وہ کتنے سال چل رہی ہے اگر آپ کے پاس ہونڈا سی ڈی سیونٹی کی کوئی اوڑ موڈل ہے یعنی کہ بیس سے نیچے کے موڈل ہے یا بیس ہے تو وہ کتنا ٹائم آپ نکال چکے کتنے مہینے اس کو نکال چکے کیونکہ دوزار اکیس آنے والا ہے تو یہ ظاہری سے بات ہے اگر اگر ٹوینٹی ٹوینٹی ہے چاہے وہ جیپنیز بائک ہے چاہے وہ ہونڈا ہے یا پھر ہائی سپیڈ ہے یونائٹڈ ہے ہمارا یہ ماننا ہے کوالٹی کا ڈیفرنس ہوتا ہے لیکن یہ جو کوالٹی کا ڈیفرنس تھا یہ بہت پہلے کی بات ہے بہت پرانی باتیں ہیں کہ جب پیور جیپنیز بائک آیا کرتے تھے ہونڈا کے ابھی جتنے بھی پارٹس ہیں جو بھی چیزیں ہیں سب کی سب چائیڈا میں ہی تیار ہوتی ہیں سمبڑ یہاں پر آکر پاکستان میں ہوتی ہیں باقی رہی ان کی جو بیسک چینج ہے گرافکس کی میں بات کروں تو آپ نے سکرین پر ملیزر فرما سکتے ہیں دونوں کی جو بلیک پر بھی جو گرافکس ہیں اور جو ریڈ بائک پر بھی جو گرافکس ہیں گرافکس ٹھیک ہیں اچھے ہیں مطبکہ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ بہت ہی بورے ہیں مطبک پیارے گرافکس نے اس گرافکس میں اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو آپ کو ایک شہین کی لک ایک اوقات کی لک آپ کو نظر آئے گی جو کہ ایک پرندہ ہے اس کی آپ کو ایک لک نظر آئے گی جو کہ دونوں بائکس میں آپ کو واضح نظر آ رہی ہے دونوں کے گرافکس کا جو ڈیزائن ہے وہ سیم ہے صرف کلر کا ڈیفرنس دیا گیا ہے ریڈ کلر کی اگر بات دینا ریڈ بائک میں اگر بات دینا تو وہاں پر آپ کو ییلو بلو کی شیڈ آپ کو ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بلیک کی طرف جاؤں تو وہاں پر آپ کو گرین اور بلو کی شیڈ ملتی ہے یعنی کہ دونوں بائکس اگر کلر ڈیفرنس کیا جائے تو آپ نے مجھے نیچے کمیٹس کر کے بتانا ہے کہ آپ کو جو گرافکس زیادہ ریڈ کی پسند آ رہے ہیں یا پھر آپ کو بلیک کی پسند آ رہے ہیں یا پھر میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اگر پھر بھی اگر میں اپنے لئے بائک پر چیز کروں گا تو میں آپ کو بھی یہ ریگومنٹ کروں گا کہ آپ نے ریڈ کلر میں بائک پر چیز کرنا ہے کیونکہ ریڈ کلر کی ریسیل بھی اچھی ہوتی ہے اور ریڈ کلر کے جو گرافکس ہیں وہ کافی اچھے ہیں پیارے ہیں کافی اچھے کلر جو ہے اس میں بنائے گئے ہیں لازم میں آپ کا خواست نانمد آپ سے جلس چاہے گے اس وقت ساتھ کے اللہ آپ کو مشاہ خوش رکھے مجھے بھی دعویٰ یاد رکھے گا اپنا بہت اتخیار رکھے گا اللہ حافظ